بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب حیریہ سے ہوں گے آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج ہم بنائیں گے مونگ دال کی روٹی بنائیں گے بہت ٹیسٹی ہوتی ہے ایک ذرا ہٹ کے ایک ذرا ڈیفرنٹ چیز ہے اور اکثر ہم لوگوں کے گھر دال چاہوے بنتے ہیں تو دال ہماری ہمیشہ بچ جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کی روٹی کیوں نہ بنائی جائے اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ یہ بہت زبردست بہت ایزی ریسپی کے ساتھ میں حاضر ہو گئی ہوں مجھے امید ہے کہ یہ آپ لوگ ایک دفعہ بنائیں گے اور آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا اور اس طرح سے ہماری جو دال ہوتی ہیں وہ بلکل بھی ضائع نہیں ہوں گی چاہے چنوں کی دال ہو کل بھی دال ہو آپ اسی طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں تو آئیں چلیں شروع کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتے ہیں تو یہ میرے پاس آٹا ہے آٹا جو ہم گھر میں عام اسمال کرتے ہیں سمپل ہم وہی آٹا لیں گے میں نے چھان لیا تھا اس کو اب یہ میرے پاس موسور کی دال ہے بنی ہوئی ہے پکی ہوئی ہے یہ بچ گئی تھی تو میں نے اب اس میں آٹے میں میں نے وہ ڈال دیا ہے آٹا میرے پاس ایک ہی لو کے قریب ہے اور دال میں نے آدھی پیالی کے قریب لی ہے یہ ہی کوئی پانچ چمچ بن جاتے ہیں کھانے والے پانچ سے چھے چمچ اچھا اب اس کے بعد میں نے اس کے ناڑا لی ہری مرچیں تین سے چار عزت ہری مرچیں ہیں ایک میڈیم پیاز ہیں وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ دھنیا ہے آدھی پیالی میں نے دھنیا ڈال دی ہے آپ اپنے ٹیس کے قارنگ ڈال سکتے ہیں کم زیادہ چیزوں کو کوئنٹیٹی کو آپ کر سکتے ہیں یہ میں بس نمک ہے کیونکہ ہماری ڈال اورڈی ریڈی تھی تو اس وجہ سے میں نے نمک سے ون ٹی سپون اس میں ڈالا ہے خاف ٹی سپون کے قریب ہی میں نے اس میں لال مرچیں ڈال دی ہیں لال مرچوں کا پاورڈر ساتھ ہی میں اس میں کالی مرچیں ڈال دوں گی ون ٹی سپون کے قریب ون ٹی سپون کے قریب ہی میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے یہ میں بس کلونجی ہے تو یہ بس ایک چھٹکی کے حساب سے میں نے اس میں کلونجی آئیڈ کر دی ہے اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور گونڈ لیں گے جس طرح ہم سمپل ایک گھر کا آم جو آٹا ہوتا ہے وہ گونتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم نے اس کو گونڈ لینا ہے پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ڈال کے ساتھ اور پھر ہم پانی ڈال دے جائیں گے اور اس کو گونڈ لیں گے یہاں پہ کوشش کیجئے گا کہ جو پانی ہے اور جو ہم اپنے گھر کا آم آٹا گونتے ہیں اسے تھوڑا سا اس کو سخت رکھیں گے اور اس کو گونڈ لیں گے یہ دیکھئی ہے میں نے اس کو گونڈ لیا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو گونڈ دیا اب یہاں پہ میں اس کے اندر آئل شامل کر رہی ہوں آئل میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب ڈال لیا تھا اور اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے اس کے ساتھ مکس کر کے گونڈ لیا ہے اب یہاں پہ میں نے اس کے پیڑے بنانے ہے تو پہلے ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے میں نے آٹے کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد میں اس کے پیڑے بنا رہی ہوں تاکہ جو ہمارا آٹا اور جو ڈال ہے وہ ٹھہر جائے یہ دیکھئی ہے اس طرح سے میں اس کے پیڑے کر لینے ہے اور یہ دیکھئے دس منٹ کے لئے میں نے اب اس پیروں کو چھوڑ دینا ہے نیچے لازمی خوشکہ لگائیے گا نہیں تو جب ہم پیرے بنا کر رکھتے ہیں تو نیچے سے چپک جائے گا تو وہ پھر ہمارے جو پیرہ ہے وہ حراب ہو جائے گا اس لئے آپ نے نیچے خوشکہ لازمی اس کے لگانا ہے اب ہم اس کو بیل لیں گے جس طرح ہم اپنی سمپل گھر کی روٹی کو بیلتے ہیں اسی طرح سے اب ہم اس کو بیل کے بڑا کر لیں گے بہت ہلکے ہاتھ سے اس کو بیلیں گے زیادہ زور سے نہیں بیلنا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ہلکے ہاتھ سے بیلتے جائیں گے روٹی کو اور بڑا کر لیں گے دیکھئے اب بڑا کر لی ہے زیادہ بڑا اس کو نہیں کریں گے اور اب وہاں پہ دوسرے سائٹ میں نے اپنا جو دوا تھا وہ گرم کر لی اور اب میں نے روٹی اس کے پر ڈال دی ہے اب ہم اس کو پکا لیں گے یہ دیکھیں اس سائٹ سے ہماری روٹی پکنا شروع ہو گئی ہے اب اتنی ہی ہم دوسرے سائٹ سے بھی پکا لیں گے اور اب ہم اس کے اندر گھی لگا لیں گے کوشش کیجئے گا کہ گھی استعمال کریں اوئل استعمال نہ کریں گھی سے آپ کی روٹی پراتھا بہت زبردست بنتا ہے میں پہ دیسگی تھا تو میں نے اس میں وہ لگا دیا ہے اگر آپ سے پہ دیسگی نہیں ہیں تو آپ کوئی بھی گھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک سائٹ سے ہماری جو روٹی ہے وہ تیار ہو گئی ہے اب ہم اسی طرح دوسرے سائٹ سے بھی کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوسرے سائٹ سے بھی ماری روٹی پک گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی فائنل لک ماشاءاللہ بہت تیسٹی بہت زبردست بنی تھی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اسی میٹھر سے آپ دوسری دالوں کے ساتھ بھی اس طرح سے روٹی بنا سکتے ہیں بہت زبردست بنتی ہے اب میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی نرم اور کتنی زبردست لگ رہی ہے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹ تھا اس کا آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اس کا فیر بیس ضرور دینا ہے مجھے امید ہے کہ میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو آپ ناشتر کے طور پر بھی اسمارل کر سکتے ہیں شام کی چائے میں بھی بنا سکتے ہیں بہت زبردست لگتی ہے تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حاف موسیقی